برینڈن گرین جو کہ مشہور زمانہ گیم پپ جی کا بانی ہے ناظرین اس کی زندگی کی کہانی کچھ ایسے شروع ہوتی ہے کہ برینڈن چالیس سال تک ایک ناکام زندگی بسر کر رہا تھا ایسی ناکام زندگی کے اس کی ناکامیوں اور تنگ دستی کی وجہ سے ایک رات اس کی بیوی اس کی بیٹی ساتھ لیے اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آئی فیکٹ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پپ جی اور پپ جی کے بانی کے بارے میں چل دلچسپ حقائق بتائیں گے ناظرین برینڈن کی کہانی انتہائی دلچسپ پر موٹیویشنل ہے برینڈر آئرلینڈ میں پیدا ہوا اور اپنے کیریئر کی شروعات میں ایک فوٹوگرافر اور ڈیجے تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ پارٹ ٹائم ایک ویب ڈیزائنر بھی تھا برینڈن اپنی زندگی شادیوں میں فوٹوگرافی اور ویب سائٹ کو ڈیزائن کر کے گزار رہا تھا اور کبھی کبھی ڈیجے بن جاتا تھا برینڈر کی زندگی ایک عام زندگی تھی اور اسے شروع سے ہی فوٹوگرافی کا شوق تھا اور اسی لیے اس نے برازیل جانے کا فیصلہ کیا برازیل خوبصورتی کے لحاظ ایک خوبصورت ملک ہے اور برینڈر برازیل میں فوٹوگرافی کرنے لگا تھا تب ہی اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی برینڈر کی اس لڑکی سے اچھی دوستی ہو گئی اور بہت جلد یہ دوستی محبت اور محبت شادی میں بدل گئی لیکن بدقسمتی سے یہ شادی صرف دو سال ہی چل سکی اور برینڈر اور اس کی بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی دوہزار تینہ میں برینڈر برازیل میں تھا اور روزگار نہ ہونے کی وجہ سے پیسے ختم ہو چکے تھے اور وہ برازیل میں پھنس چکا تھا برینڈر کے مطابق اس کے پاس جہاز کے ٹکٹ تھریدنے کے پیسے بھی نہ تھے تاکہ وہ واپس آئر لینڈ جا سکے مشکلات بڑھتی جا رہی تھی ہیر برینڈر نے اپنا سارا وقت اپنے کمرے میں گزارنے لگا اور باہر جانے سے گریز کرتا تاکہ پیسے زیادہ خرچ نہ ہو اور اب برینڈر نے جہاز کے ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے جوڑنا شروع کر دیئے تھے یہی وہ وقت تھا جب برینڈر کی زندگی بدلنے لگی تھی اور برینڈر زیرو سے ہیرو بننے لگا تھا برینڈر اپنا سارا وقت روم میں اکیلے ہونی کی وجہ سے ویڈیوز گیم کھیلنے میں گزارتا اور اس طرح برینڈر کو آن لین گیمز کا اندازہ ہوا اور برینڈر کا رجحان اس طرف بڑھتا گیا ہیر جیسے تیسے برینڈر نے ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے جوڑ لیے اور واپس آئر لینڈ آ گیا لیکن مشکلات اس کی یہاں بھی منتظر تھی برینڈر کے پاس پیسے نہ ہونے کے برابر تھے یہاں تک آئر لینڈ کے گورنمنٹ برینڈر کو پیسے دیتی تھی جی ہاں برینڈر کو یہاں کی ویل فیر زندگی گزارنے کے لیے کچھ پیسے دیتی تھی کیونکہ یہ بے روزگار تھا گھر آنے پر برینڈر اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے لگا اس کی عمر چالیس سال ہو چکی تھی اور اس کو کوئی کام بھی نہیں مل رہا تھا اس کے ماں باپ اس کی بے روزگاری کی وجہ سے بہت پریشان تھے برینڈر کو جب کرنے کو کچھ نہیں ملا تو اس نے فری گیمنگ موڈز بنانے شروع کر دیئے برینڈر کو ایک جیپنیز فلم بیٹل رویال بہت پسند تھی اس فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک جزیرے پر کچھ لوکوں کو چھوڑا جاتا ہے اور وہ کیسے خود کو زومبیز سے بجاتے ہیں یہ کونسیم برینڈر کو بہت پسند آیا برینڈر نے ایک آن لائن گیم آرما ٹو میں اسی فلم کی کہانی سے متاثر ہو کر ایک موڈ بنا لیا اس کے ساتھ ہے کہ گیمنگ کی کوڈنگ اور ڈیزائننگ سیکھنے لگا اس کی قسمت حچی تھی کہ اس کا بنایا گا آرما ٹو کا موڈ بہت مشہور ہوا اور برینڈر کو سونی انٹرٹیرمنٹ کمپنی کی طرف سے ایک کال آئی انہوں نے برینڈر کو ایز ایک انسلٹنٹ ہائر کرنے کی آفر کی برینڈر نے یہ جوپ ایکسپٹ کر لی اور برینڈر بہت خوش تھا اس نے سونی کے ساتھ ایچ آئی زی آئی نامی گیم پر دو سال کام کیا برینڈر کی ترقی کا سفر شروع ہو چکا تھا دو ہزار سولہ میں بلیو ہول نامی ساؤتھ کورین کمپنی نے برینڈر سے رابطہ کیا اس کو اپنی بیٹل رویال گیم بنانے کی پیش کش کی اور یوں برینڈر ساؤتھ کوریا چلا گیا بلیو ہول کمپنی کے مالک چین ہینگ کم کے ساتھ برینڈر کی پہلے بھی ملاقات ہو چکی تھی برینڈر نے چین کو بتایا کہ وہ ایک ایسی گیم بنانا چاہتا ہے جسے لوگ زیادہ دیر تک کھیل سکیں اور بور نہ ہوں چین کو برینڈر کا یہ آئیڈیا بہت پسند آیا اور وہ برینڈر کو اپنے ساتھ کوریا لے گیا ساؤتھ کوریا میں چین نے برینڈر کو 35 کمپیوٹر پرگرامر دیئے اور اس کے ساتھ بہت سا پیسہ دیا اس کے پاس ایک سال کا عرصہ تھا جس میں اس نے ویڈیو گیم بنانی تھی برینڈر نے اپنی گیم کا نام پب جی یعنی پلیئر ان ناؤنڈ بیٹل گراؤنڈ رکھا کیونکہ برینڈر جب بھی کوئی بھی گیم کھیلتا تھا تو اس کا یوزر نیم پلیئر ان ناؤنڈ ہوتا تھا یہ نام اسے اتنا پسند تھا کہ اس نے اپنی گیم کا نام پلیئر ان ناؤنڈ بیٹل گراؤنڈ رکھ دیا ناظرین شروع میں ہی برینڈر کی اپنے کام کے ساتھ لگن دیکھ کر چین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ برینڈر کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے اس نے مزید 35 گیم ڈیزائنرز کو ہائر کیا اور یوں برینڈر کے پاس 70 لوگوں کی ٹیم ہو گئی اور یہاں سے برینڈر نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا دسمبر 2017 میں پب جی کو مائیکرو سوفٹ ونڈوز کے لیے لاؤنچ کیا گیا اور 2018 میں پلی سٹیشن اور ایکس بوکس کے لیے پب جی کی سیل اتنی بڑھی کہ برینڈر بھی خیران تھا صرف دو سال میں پب جی کی پانچ کروڑ کاپیس بکی اور موبائل پر دو سو ملین ڈاؤنڈرز ہو چکے تھے برینڈر کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی تھی آج برینڈر کی نیٹ ورث دو سو ملین ڈالرز ہیں یعنی کہ 32 کروڑ روپے ناظرین یہ وہی شخص ہے جو کبھی ویل فیر کے پیسوں پر گزارا کرتا تھا اور آج برینڈر نے ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک دن میں پاکستانی انیس سے چالیس لاکھ روپے کماتا ہے ناظرین برینڈر کی بنائی ہوئی گیم پب جی کو اب پب جی کوپریشن نامی کمپنی دیکھتی ہے جس میں برینڈر کا بھی شیئر ہے ناظرین اس وقت برینڈر کسی گیم پر کام نہیں کر رہا اور بس اپنے پرانے شوق فوٹوگرافی کو پورا کر رہا ہے اس وقت برینڈر کے انسٹراغرام پر ایک لاکھ پچتر ہزار فولورز ہیں جن کے ساتھ وہ اپنی فوٹوگرافی سکلز کو شیئر کر رہا ہے ناظرین اب تک کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو پب جی کے فاؤنڈر برینڈن گرین کے بارے میں چل دلچسپ حقائق بتائیں ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں آگے کی ویڈیو میں ہم آپ کو پب جی گیم کے بارے میں چل دلچسپ حقائق بتائیں گے ناظرین پب جی میں کل چار میپس ہیں ان چار میپس میں سے ایک میپ کا نام ایرینگل ہے اس میپ کا نام گیم کے ڈریکٹر برینڈن گرین کی بیٹی کے نام پر رکھا گیا ہے جس کا نام ایرن اینجل ہے جسے ملا کر ایرینگل بنتا ہے پب جی اتنا پسند کیا جاتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پب جی کے پری اوڈر اوریجنل گیم میں ورچول پندانہ ایک کریٹ کے ساتھ فری ملتا ہے پر لوگوں پر پب جی کا اتنا جنون سوار ہے کہ لوگ اس پینڈانے کو ایک ہزار ڈولر تک دے کر حرید لیتے ہیں ناظرین آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بلیو ہول سٹوڈیو نے پب جی کو مشہور کرنے کے لیے شروع شروع میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی یہ گیم اپنے یونیک انداز کی وجہ سے خود ہی فیمیس ہو گئی تھی ریکارڈ کے حساب سے پب جی کھیلنے والے پچ پنچ فیصد لوگ کاؤنٹر سٹائٹ کے پلیئرز ہیں پب جی موڈریٹر صرف ایک ہی دن میں تیس ہزار پلیئرز کو بین کر چکے ہیں جن میں بارہ پرو پب جی موبائل پلیئرز بھی شامل ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں پب جی موبائل میں صرف رویل پاس انٹرڈیوز کروانے پر کمپنی کے ریوینیو تین سو پینسٹھ فیصد بڑھ چکا ہے ناظرین بیٹل گراؤنڈ کی سیکسس نے بریو خول سٹوڈیو کو فور پوائنٹ سکس بلین ڈالرز تک مہنچا دیا تھا اس لئے پب جی نے سٹوڈیو کو خرید لیا اور اپنی خود کی کمپنی بنا دی اور اس کا نام پب جی رکھ دیا اور کیا آپ جانتے ہیں کہ گیم کے دوران ملنے والے ائر ڈروپس عام طور پر سیف زون کے بلکل سینٹر میں ہی گرتے ہیں اور ناظرین اگر آپ پب جی میں ایک بھی کل کیے بغیر گیم جیت جاتے ہیں تو آپ کو پیسس یعنی امن پسند کا خطاب دیا جاتا ہے پب جی میں نئے آنے والے یوزرز کے لئے بوٹس ہوتے ہیں ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ نیو یوزرز کے لئے ان بوٹس کو کل کرنا آسان ہوتا ہے اور اس طرح ان کا انٹریس اس گیم میں بڑھتا رہتا ہے اور ناظرین پب جی موبائل کھیلنے والوں کی تداد پب جی پی سی والوں سے بہت زیادہ ہے ستمبر دو ہزار سترہ میں پب جی پر ایک ساتھ سب سے زیادہ لوگ آن لائن ہو کر ریکارڈ بنایا ہے اس سے پہلے یہ ریکارڈ ڈوٹا ٹو گیم کے پاس تھا جسے تیرہ لاکھ بیالیس ہزار آٹھ سو ستاون پلیئرز نے ایک ساتھ آن لائن ہو کر توڑ دیا ہے ناظرین پب جی سے لگاؤ رکھنے والوں نے وینر وینر چکر ڈینر کی لائن ضرور سنی ہوگی آخر یہ لائن آتی کہاں سے ہے ناظرین اگر آپ نے ہولی وڈ مووی ٹوئنٹی ون دیکھی ہو تو یہ لائن آپ نے شاید پہلے ضرور سنی ہو اس مووی میں بیٹ لگاتے دکھایا جاتا ہے اور بیٹ چیتنے والا بیٹ کے پیسوں سے چکن ڈینر کرتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے مطابق یہ لائن اس سے بھی پرانی ہے جی ہاں گریٹ ڈپریشن کے وقت جب لوگ بیٹ لگاتے تو لوگ یہ لائن یوز کرتے تھے کیونکہ بیٹ چیتنے والا بیٹ کے پیسوں سے چکن ڈینر افورڈ کر سکتا تھا ناظرین اس ویڈیو کا تیار کرنے میں بہت سی محنت اور وقت ترکار ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل سسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں